اور پی ایم نیوز نیٹورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر پچھلے سال کا بل کلیر نہیں ہوا ہوتل نے نوٹس دینے کی بات کہی کانونی کارروائی کرنے کی بات کی کس پر موڈی جی پر پردان منطری پچھلے سال اپریل میں رکے میسور کے میسور کے ایک ہوتل میں اسی لاکھ روپے کا بل ہے ابھی تک پی نہیں ہوا ہوتل نے جو ہے دھمکی دے ڈالی ہندو نے چھاپا باقی تمام اغباروں نے چھاپا اس بات کو بتانے جا رہا ہوں لیکن مجھے یاد آگئے ترپورا کے چیف منسٹر ابھی کے نہیں پرانے کمنس پارٹی کے چیف منسٹر تھے شاید نام میرے ذہن سے ایکزیکٹلی نکل رہا ہے اچانک سبزی خریدتے ہوئے پائے گئے چیف منسٹر تھے سائیکل بھی استعمال کرتے تھے چیف منسٹر ہونے کے بعد بھی بعد میں بھی اور پہلے بھی جو وہاں کمنس پارٹی آف انڈیا کا سی پی ایم کا یا سی پی آئی غالباً ایکزیکٹلی مجھے دھیان نہیں اس کے گیسٹ ہاؤس میں ان کے جو کاریالے تھے اس میں روکا کرتے تھے چیف منسٹر حالات اب تو یہ ہیں کہ کوئی منسٹر اگر اپنا سمیں پورا کر لیتا ہے تو آنے والے وقت کے لیے وہ بنگلے تیار کرتا ہے کہ کبھی کبھی تو موڈی جی کو نکالنا پڑتا ہے چراک پاسوان یاد ہے آپ کو جین چودری یاد ہے آپ کو اپنے پتا جی کے بنگلے پر جمع بیٹھے تھے یہ تو موڈی جی کا دم تھا جنہوں نے کہا ساپ خالی کرو یہ کوئی طریقہ تھوڑی نہ ہے عجید چودری نے اگر کچھ کام کیا ہے تو آپ ان کے بنگلے کا استعمال کرتے رہیں گے رام بلاس پاسوان پہ کو اگر ملا ہوا تھا آپ اس کے بنگلے کا استعمال کرتے رہیں گے لیکن اب موڈی جی ہی میسور گئے اور ہوتل کا بل نے دیا آپ دیکھیں خبر ہندو کی خبر ہے دا ہندو کی چھاپتا ہے کہ پردان منتری کا میسور پرواز ہوتل نے اسی لاکھ سے ادھکے بل کے بھکتان نہ کرنے پر قانونی کارروائے کی دھمکی دی اخبار لکھتا ہے کہ موڈی جو ہے موڈی پروجیکٹ ٹائگر کارنے کرم کے پچاس سال پورے ہونے کا ادھگھاٹن کرنے کے لیے میسور میں تھے جسے راستیے بال سنرکشن پرادی کرن اور پریاورن ون جلوائیو پریورتن منترولے درہ آئیوجیت کیا گیا تھا ہوتل کی تصویر دیکھ لیجئے جنب آپ کی سکین پر لگا دی ہے ریڈیسن بلو پلازہ میں رکھے تھے پردان منتری اب آگے دیکھیں یہ تصویر بھی لگا دی ہے اسی وقت کی اپریل دوہزار تئیس میں پردان منتری موڈی کرناٹک اور تمیل ناڑ کے باندی پورو اور مدو ملائی ٹائگر ریزرف کی اپنی یاترہ کے دوران تصویر لیتے ہوئے بل جمع نہیں ہے تصویر لی جا رہی تھی پردان منتری نریندر موڈی اپریل دوہزار تئیس میں اپنی میسور یاترہ کے دوران جس ہوتن میں رکے تھے اس میں اسی لاکھ پوائنٹ سکس اسی لاکھ کے قریب کے لاکھ کے بل کا بھکتان نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے شریع موڈی راست یہ یہ چھوڑ دیجئے لمبی بات ہے سہیتہ کا آشواسن دیا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ راج ون ویبھاگ کو تین کروڑ کی لاغت سے نو سے گیارہ اپریل تک کارر کرم آئیجت کرنے کا نردیش دیا گیا تھا اور ہنڈیڑ پرسنٹ کیندری سہیتہ کا آشواسن بھی دیا گیا تھا یہ کارر کرم پریہ ورن اور ون منترالے اور انٹی سی اے کے ورش ادھکاریوں کے نردیش انوسار علپ سوچنا کے پر آئیجت کیا گیا اور آئیجن کے کل لاغت سکس پائنٹ ڈبل تھری یعنی کہ لگ بک سوہ چھے کروڑ روپے تھی ساڑھے چھے کروڑ حالانکہ کی کیندر دوارہ تین کروڑ جاری کیے گئے راج ون ویبھاگ اور پریہ ورن ون منترالے کے بیچ سنچار کے آدان پردان کے باوجود تھری پائنٹ ڈبل تھری کروڑ کی چھے شراشی ابھی تک جاری نہیں کی گئی اب جب ون ویبھاگ نے جاری نہیں کی تو ہوتل کے پیسے کیسے چلے جائیں گے ایم او ایف اور انٹی سی اے کے بیچ پتروں کے اولوکن سے پتا چلا کہ آئیو جن کی لاغت مول روپ سے تین کروڑ آگی گئی تھی لیکن انٹی سی اے ادھکاریوں دوارہ نردیش پردان منتر کے کاررے کرم کی آوشکتاؤں کے انسار ضرورت ہے نا بڑی بڑی کچھ اتیریک گتی ویدیا بھی شامل کی گئی اس لیے جس ایونٹ منیجمنٹ کو کاررے کرم آؤٹ سورس کیا گیا تھا اس نے ایک سنشودت کوٹیشن پرستوت کیا اور اسے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران سبھی ادھکاریوں کو ویترت کیا دراصل جو پروگرام تھا اس کی انومانیت لاغت جو خرچ ہے وہ تین کروڑ روپے لگائی گئی تھی وہ دے بھی دیا گیا لیکن چونکہ پردان منتری کی ضرورتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں جب ان کا پروگرام ہوتا ہے ریلیو کے اندر کہیں کہ اس کو کروڑ روپے خرچ ہو جاتا ہے تو وہ پروگرام جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ بڑھ گیا اب باقی پیسہ آیا نہیں راججے نے بھکتان کرنے کو کہا کرناٹک کے پردان مکھے ون سن رکھشک نے انتیس ستمبر دوہزار تیس کو اپ مہانی رکھشک اینٹی سی اے نئی دلی کو پتر لکھ کر بکایا راشی کی یاد دلائی لیکن اینٹی سی اے نے بارہ فروری دوہزار چوبیس کو لکھا کہ میسور میں ریڈیسن بیلو پلازہ میں پردان منتری کے دل کے ٹھہرنے سے سمبندت خرچ کی پرتی پورتی راج سرکار دوارہ دی جانی چاہیے یعنی کہ راج سرکار کو دینا چاہیے اب بات یہ ہے اگبار لکھتا ہے اس کے بعد بائیس مارچ دوہزار چوبیس کو ایک اور پتر ورطمان پی سی سی ایف سباش کے مال کھیڑے دوارہ لکھا گیا جس میں یہ لمبی کہانی ہے میں تو آپ کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ پردان منتری رکے اور کیندر کی یا اسٹیٹ کی لڑائی میں ہوتل کا بلنے گیا اور ہوتل نے کہا ساہب میں جو ہوں کانونی کارروائی کرنے جا رہا ہوں بات یہ ہے دوستو کہ پردان منتری جی رکے جو بھی معاملہ تھا یہ ہوتل میں رک گئے سارے کام ہوئے آپ کو بھی نظر آیا ظاہر سی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے پردان منتری کے وزٹ کے پیسے جو ہے جاری نہیں کیے جا رہے تو عام لوگ جو لائنوں میں لگے رہتے ہیں کہ ساہب میرا آج تک یہ کاغذ فلا آفیس میں اٹھکا پڑا ہے ساہب مجھے مکان بنوانے کا پیسہ دیا گیا تھا ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ بتایا تھا لیکن ڈوڈا نے پچاس ہزار دے کے روک دیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جب پردان منتری کا بل ہی نہیں چکایا جا رہا ہے جہاں رکے تو آپ عام آدمی کی پریشانی کا اندازہ کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات چھے کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا پردان منتری جی کہتے ہیں ارے ہم تو چولہ اٹھا کے چل دیں گے جی بات یہ ہے میں نے جو شروعات میں آپ کو غاتر پورا کے چیف انیسٹر کی بات بتائی ہے سیوک بتایا جاتا ہے اب سیوک کے لیے فائی سٹار ہوتل وہاں پر لوکل کا جو سرکٹ ہاؤس ہو سکتا ہے اس سرکاری جو انتظام ہو سکتا ہے پردان منتری وہاں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پردان منتری تو پردان منتری ٹھہرے اب پردان منتری کے کپڑوں پر چشمے پر ان تمام چیزوں پر اگر وپکش آواز اٹھاتا ہے تو کوئی غلط اٹھاتا ہے کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ پردان منتری جی ابھی چناؤ کے دوران اس قدر دورے کر رہے ہیں صاحب اس قدر دورے کر رہے ہیں آپ اتنا بتائیے پلیز یہ بتا کر کے مجھے جانکاری واقعی نہیں ہے کہ کیا یہ بھارت جنتہ پارٹی کے فنڈ سے تمام خرچ ہو رہا ہے یا پردان منتری جی کے ہمارے اور آپ کے دیئے گئے ٹیکس سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ کام تو بھارت جنتہ پارٹی کا کر رہے ہیں ریلی کر کے لیکن کیا اس کی تمام کی تمام جو سنسادن استعمال ہوتے ہیں ہیلیکوپٹر سے لے کے تمام سرکشہ کے سادن اس کے بل جو پے کرتی ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کرتی ہے اب آپ کہیں گے سب پردان منتری اگر جائیں گے تو زاہر سی بات ہے تو پردان منتری جی آپ کیا میرے کام سے جائیں گے یا اپنی پارٹی کے کاموں سے سمیہ کی بھی بربادی ہو پیسے کی بھی بربادی ہو کسی کے پوچھنے کی ہمت ہے کیا پوچھ بھی نہیں سکتا کوئی جس کا پوچھنے کا کام تھا نویڈا میں وہ روزانہ ایک پترکار اپنی فوٹو لگاتا ہے وہ کہتا پردان منتری جی کے ساتھ راز سالے گیارہ بجے کی تصویر ہے اور دیکھو کتنا سورے کی طرح تیج ہے دن بھر رے لکھی ہیں بھاشن دیئے ہیں اور ابھی اتنے فریش نظر آ رہے ہیں ٹیوٹر پر ڈالا ایک بندے نے اومن چوپلا نام کا ویک میں نے لکھا لیکن تیرے چہرے پہ چاپ لوسی نظر آ رہی ہے اس وقت پترکاروں کی چاندی ہے ساری زندگی جب عمر گزر جائے گی آخری وقت میں ہوں گے تو وہ جو فوٹو پردان منتری جی کے ساتھ ہوگا وہ پکڑ رہیں گے یوں میں نے ساکشات کار کیا تھا موڈی جی بھول بھی جائیں گے کس کس کو دیا تھا خیر دوستو بات یہ ہے کہ موڈی جی کا رکے اور وہاں بل جمع نہیں ہوا چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے سرکار اور اسٹیٹ لڑ رہی ہیں لیکن ہوتل نے کاس آپ کانونی کار روائے کی گئے اگر پیسہ جمع نہیں ہوا یہ کرناٹک کا ہوتل نہیں کر سکتا ہے اتر پردیش کا ہوتل میں اتنی ہمت نہیں تھی آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمیٹس باکس میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں چیکھیں